السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتے ہو کہ آپ سب لوگ عزو مانتے ہوں گے خوش باش ہوں گے ایک خاتون ڈاکٹر جس کا تعلق بھارت سے اس کی اسمت دری کی گئی اور تکلیف کی حالت میں وہ دم توڑ گئی اور اس کے بعد پورا بھارت سڑکوں پر آ گیا یہ معاملہ اس قدر وائرل ہے کہ جو بولیوڈ کے ایکٹرز ہیں ان تک نے اس لڑکی کے حق میں اس خاتون ڈاکٹر کے حق میں وہ نعرے بلند کرنا شروع کر دی نظمیں پڑنا شروع کر دی اور عوام کے اندر اتنا غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ ویسے ہو جائیں گے جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے بنگلہ دش کے اندر تھے یہ پورا معاملہ تھا کیا اس لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اصل میں واکیا پیش کے آیا تھا یہ پورا معاملہ کس طرح سے اس سنگین حالت تک پہنچ گیا اور اب پورے انڈیا کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کر سڑکوں پر آ گئے ہیں اور حکومت اس سلسلے میں کیا کچھ کر رہی ہے اور ابھی یہ سلسلہ تھما نہیں تھا کہ ایک اور واقعہ اس طرح کا پیش آ گیا تو اس کی جو سائی ڈیٹیلز ہیں وہ آج کے ویڈیو میں جو ہے وہ میں آپ کو ہٹاؤں گی کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے لیکن یقین کریں کہ جس وقت یہ خبریں سننے کو مل رہی تھیں تو دل دہل جاتا ہے کہ ہم لوگ دو کمینز کے اوپر سٹرونگلی بلیف کرتے ہیں مگر انسانیت کو فالو کرنا پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ فرض ہے لیکن بھارت کے اندر آئے روز اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ پریتی زنڈا جو بولی وڈ کی ایک ایک ایکٹرس ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر ایک ہائی پروفائل ایکٹرس کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اکیلی باڑنی نکل سکتی کہ اس کے ساتھ کب کیا کہاں کچھ بھی ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا تو اب یہ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا ہے کہ یہ جو خاتون ہے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ خاتون ایک ٹرینی ڈاکٹر تھی جس کے ساتھ یہ اسمت دری ہوئی ہے اور ان کے قتل کے خلاف جو ڈاکٹرز ہیں وہ احتجاج اپنا کر رہے ہیں اب اس کا تعلق کہاں سے تھا میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام ہے جی کلکتہ کلکتہ بھی اس کو کہتے ہیں کچھ لوگ کلکتہ اس کو بولتے ہیں یہ کلکتہ کے اندر خاتون جو ہیں یہ بیسیکلی ٹریننگ کر رہی تھی ڈاکٹر بن رہی تھی اور اس وقت اس کے ساتھ یہ بہشیانہ اسمت دری کی گئی اور پھر اس کے بعد اس کو مار دیا گیا یہ پورا معاملہ جو ہے اس کے پر ابھی تک اتنا زیادہ احتجاج پھیل گیا ہے کہ بھارت کی حکومت کو خود سمجھ نہیں آرہا کہ ہم نے لوگوں کو یا موب کو کنٹرول اب کیسے کرنا ہے کئی شہروں میں طبی سہولیات جو ہیں وہ احتجاجی طور پہ وہاں کے ڈاکٹرز نے بند کر دی ہیں اور جب بھارتی ڈاکٹرز ہیں جو ان کی اسوسییشن ہے اس نے 24 گھنٹے کے لیے ضروری خدمات کے علاوہ تمام کام جو ہے وہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر ڈاکٹرز کے ساتھ ہی اتنی بروٹیلٹی ہوگی تو پھر ہم بھی اس طریقے سے کام نہیں کریں گے آپ کو بتا دوں کہ حکومت جو ہے وہاں پر وہ بی جے پی کی ہے تو بی جے پی سمیت دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی شہر میں احتجاج کر رہی ہیں خاتون ڈاکٹر کے قتل کی تحقیقات بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں جبکہ بھارتی جو ہے وہ سی پی آئی انہوں نے کالیج کے چار ڈاکٹرز اور سابق پرنسپل کو بھی تفتیش کے لیے طلب کر لیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے بہت عرصہ پہلے بھارت کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر ایک خاتون کے ساتھ بس کے اندر یہ ساری حرکتیں ہوئی تھی اور بعد میں اس خاتون کو بس سنگتے پھینکے وہ لوگ فرار ہو گئے تھے اور وہ چار لوگ تھے جنہوں نے بس کے اندر یہ بروٹیلٹی کی تھی اور بعد میں وہ ان کے جو crime shows آتے ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے پوری وہ کہانی کبر کی تھی کہ کس طرح سے اس خاتون کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تھا اس وقت بھی بھارت کے تمام لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد بھارت کے اندر اس طرح کی چیزوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے صرف بھارت کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر خاتون جو ہے وہ گرگنی پر بھی جاتی ہے تو اس کو سیکیورٹی ہونی چاہیے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ خاتون کے ہمیشہ کپڑوں کے پر بات کی جاتی ہے کہ خواتین بےہودہ کپڑے پہنتی ہیں اپیلنگ کپڑے پہنتی ہیں لیکن اس خاتون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اپنی بردی میں تھی اس نے تو اپنا ڈاکٹرز والا کوٹ بھی پیناوا تھا اس نے تو کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کی تھی اور اس ڈاکٹر کے ساتھ اصل بھی ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ یہ بچاری ٹریننگ کر رہی تھی ڈاکٹر بن رہی تھی اور چھتیس گھنٹے سے یہ لگاتار جاگ رہی تھی چھتیس گھنٹے سے لگاتار یہ کام کر رہی تھی اور کام کرتے کرتے چھتیس گھنٹے اگر کوئی بھی انسان چاہے وہ مرد ہے عورت ہے کوئی بھی ہے چھتیس گھنٹے کام کرنے کے بعد اوویسلی اس کو خوش بنی رہے گا کہ وہ کہاں گرا پڑا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو یہ جو خاتون ہے یہ جو ڈاکٹر ہے یہ چھتیس گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اس قدر بچاری تھک گئی تھی کہ اس نے سوچا کہ میں سو جاتی ہوں وہاں پہ اور سونے کے بعد یہ اس کو خوش آیا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو چکا ہے خاتون ڈاکٹر کے قتل کی تحقیقات جو ہیں وہ بھی جاری ہیں جبکہ بھارتی سی پی آئی جو کالج ہے انہوں نے میں نے آپ کو بتایا کہ چار ڈاکٹرز اور سابق پرنٹپل کو بھی پکڑ لیا ہے ان سے تختیش کر رہے ہیں جبکہ ایک ہفتے پہلے بھارت کے شہر کلکتہ میں اکتیس سالہ ایک اور لیڈی ٹرینی ڈاکٹر کی جو لاش ہے وہ میڈیکل کالج کے کمرے سے ملی تھی یعنی کہ ٹھیک ایک ہفتہ پہلے بھی اس طرح کی چیز ہوئی تھی لیکن تب یہ ویڈیو یا یہ خبر جو ہے یہ بائرل نہیں ہوئی تھی اب وہ جو خاتون ڈاکٹر ہے جو ٹرین ڈاکٹر ہے اس کے پوست مارٹم پہ خاتون ڈاکٹر کی جو زیادتی کی تصدیق ہے وہ اب تک ہو چکی ہے اور جب سے یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ اس خاتون کے ساتھ یہ واقعہ واقعی پیش آیا ہے اس کے بعد سے مختلف اسپطالوں میں ڈاکٹرز نے جو ہے وہ کام چھوڑ دیا ہے اتجاجی طور پہ اور ان کا کہنا ہے کہ ہم تب تک نہیں کام کریں گے جب تک کہ بھارت کے اندر اس چیز کو لگام نہیں ڈالی جاتی جبکہ بھارت کے اندر آئے روز یہ واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں ان کی جو آبادی ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے آپ کا پتہ ہی ہے اب آپ کو میں بتا دوں کہ یہ کلکٹا کے اندر جو خاتون ٹرینڈ ڈاکٹرز کی زیادتی کی بات کتل کے بعد جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے اسپطالوں کو چھوڑ کر سڑکوں کے اوپر بیٹھے میں ہیں حکومت کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ انہوں نے کیسے اس سیچویشن کو کنٹرول کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس سیچویشن کو کنٹرول کریں ایک اور جو سیچویشن ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول اس طرح سے ہو گئی ہے کہ بھارت میں ایک اور لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ وہ اس طرح کی اسپط دری جو ہے وہ کی گئی ہے اور اس کے بعد اس ڈاکٹر کو اس نرس کو اٹھا کے جھاڑیوں کے بیچے پھینک دیا گیا اب یہ کیا واقعہ ہوا ہے بھارتی میڈیا جو ہے ان کی مطابق انہوں نے بتایا کہ بھارت کے اندر یہ جو واقعہ پیش آیا جبکہ یہ جو نرس والا واقعہ پیش آیا ہے یہ ریاست اتھرا کھنڈ ہے وہاں پر پیش آیا ہے جہاں پر نرس کی بہن نے اکتیس جولائی کو لا پتہ ہونے کی جو ایک ریپورٹ ہے وہ درج کروائی تھی اور اس کے بعد آٹھ اگست کو ریاست اتھر وردیش کے زلہ بلاسپور سے اس کی لاش جو ہے وہ بلتی ہے اور پولیس نے پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد متاثرہ خاتون کے بارے میں بھی یہ بتایا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے بعد اس کا گلہ دبا کر اس کو جھاڑیوں کے پیچھے جو ہے وہ پھینک دیا گیا تھا اور ایک جوڑے کو جو ہے وہ شک کی بنیاد پر حراست میں بھی لیا گیا ہے ان سے بھی پوچھ کر جاری ہے جبکہ بھارتی میڈیا کے مطابق انہوں نے کہا کہ جو سی سی ٹی وی پوٹیج سامنے آئی ہے اس پر دیکھا جا سکتا ہے کہ تیس جولائی کو وہ نرس ہے وہ اپنے نیجی اسپتال سے ایک گھر کے لئے نکلی ہے اور اسے راستے میں بلاسپور کے علاقے میں جو ہے وہ دیکھا گیا ہے للاسٹ روز کو دیکھا گیا اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کی ساری بروٹیلٹی جو ہوئی ہے ریپورٹ جو اب تک آئی ہے اس کے مطابق انہوں نے بتایا ہے کہ پولیس نے واقعی کی سی سی ٹی وی پوٹیج کا جائزہ لینا شروع کیا تو ایک مشتبہ شخص جو ہے ان کو وہ لگا اور متاثرہ نرس کا پیچھا کرتا وہ پایا گیا جب پولیس اسے حراست لینے کے لئے وہاں پر پہنچی تو وہ موقع سے فرار ہو گیا جس کے بعد پولیس نے تحقیقات کا دائرہ کار جو ہے وہ اور وسیع کر دیا اور بھارت کا ایک علاقہ ہے راجستان وہاں پر ایک شہر جی جود پر وہاں سے انہوں نے اس جوڑے کو گفتار کیا ہے جہاں پر وہ شخص دھرمندر اور اس کی بیوی جو ہے ان کو تحقیقات کے لئے جو ہے انہوں نے حراست میں لے لیا ہے دورانے تفتیش جو ملزم تھا اس نے نرس کے ساتھ جو یہ سارا معاملہ کیا تھا اس کا اعتراف بھی کر لیا اور اعتراف کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ تیس جولائی کی رات کو اس نے نرس کو روڈ پر تکیلے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور موقع کا فائدہ اٹھا کر اسے دھکیل کر وہ جھاڑیوں میں لے گیا تھا اور وہاں پر اس نے یہ ساری حرکت کی تھی اور اس نے یہ بھی کہا کہ مضاحمت جب میں نے کی تو اس کا سر پکڑ کر روڈ سے میں نے پکڑ کے ٹکرایا تھا جس کے بعد اس کا سکاف جو ہے وہ پکڑ کے میں نے اس کی گلے سے کھینچ کر اس کے گلے میں بان دیا تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی ملزم نے بتایا کہ جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد جو ہے وہ جھاڑیوں میں اس کو چھپا کر وہاں سے بھاگ گیا تھا اور اس کا موبائل اور تیس ہزار اوپے کیش بھی لے کر وہاں سے بھاگا تھا اس سے پہلے بھی بھارت کا جو شہر ہے کیلکٹا وہاں پر اکتیس سال کے ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بلکل اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے ساتھ بھی یہی بروٹیلٹی ہوئی ہے لیکن اس وقت اس پر آباز نہیں اٹھائی گئی لیکن اب یہ جو ہوا ہے اور خاص طور پر پوسٹ مارڈم جو آئی ہے ریپورٹ اس کے بعد سے ڈاکٹرز نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور پڑے پیمانے پر اس کے خلاف جو ہے وہ ڈاکٹرز اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک آپ پورے بھارت کے اندر اس طرح کے واقعات نہیں رکیں گے ہم کام پر نہیں جائیں گے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی ان کی آبادی ہے جتنی ان کے شہر ہیں جتنی ان کی ریاستیں ہیں اس طرح کے واقعات روز ہو رہے ہیں اگر آپ ننجے کے دنیا میں سب سے جو محفوظ ملک ہے وہ امریکہ ہے تو آپ یقین کریں کہ امریکہ کے اندر بھی یہ واقعات بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے اندر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو مینسٹریم میڈیا کی زینت بنتے ہیں مینسٹریم میڈیا اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو کور کرتا ہے جبکہ یہ جو بغربی ممالک ہیں وہاں پر اس طرح کی چیزوں کو کور نہیں کرتے ہیں پتہ نہیں اس وقت دنیا کے اندر کون سا عذاب آیا ہوا ہے برطانیہ برٹن کو اگر آپ دیکھ لیں لندن کے اندر جو فساد ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پاکستان کے اندر جو فساد ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں منگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں امریکہ رشیا کے ساتھ لگاوا ہے رشیا یوکرین کے ساتھ لگاوا ہے چائنا کی تائیوان کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اتنا انریسٹ پھیلاوا ہے اتنی عجیب و غریب حرکات ہوگی ہیں اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ صرف بھارت میں ہو رہے ہیں بلکہ یہ واقعہ پاکستان کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں بلکہ میری نظر سے کچھ ایسے واقعات بھی گزرے ہیں جہاں پر ایک واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکا اپنی بہن کے ساتھ جو ہے وہ جاتا ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر چولہ اگست والے دن اور وہاں پر یہ جتنے بھی لوگ ہیں موب کی صورت میں میں یہ نہیں کہتی انہوں نے ہاتھ میں سیاسی جماعت کا جھنڈا بھی اٹھایا تھا لیکن میں نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ پھر مجھے کہا جائے گا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کی طرف کیوں جا رہی ہیں لیکن وہ ایک خاص سیاسی جماعت کا موب تھا جنہوں نے اس لڑکے اور لڑکی کو گھیر لیا اور ان کو اتنا حراسہ کیا اور وہ جس طرح سے بھائی اپنی بہن کو اپنے بازوں میں لپیٹ کر وہاں سے بچا کر نکلا ہے اور جس طرح وہاں پہ موب اور لڑکے اس لڑکی کے قریب آ رہے تھے دیکھا شرم سے جو ہے نا مطلب سر جھوگے جا رہا تھا اور اس کے علاوہ بھی آپ کو پتا ہے کہ چودہ اگرس کو خواتین جس طرح سے گھروں سے باہر نکلی ہیں سیلیبریشن کے اپنی فیملیز کے ساتھ اور جس طرح آدمیوں ان کو دھکے دیئے ہیں جس طرح سے ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کیا یقین کرے کہ اس طرح کے جو آدمی ہوتے ہیں نا ان کو سرے بازار چوکوں اور چراہوں میں میرے خیال سے مزہ چکھانا چاہیے تاکہ وہ سارے علاقے کے لیے جو ہے نا وہ ایک ایسا سوق بنے کہ آئندہ کوئی اس طرح کی چیز سوچے بھی نہ اس طرح کے واقعات سب سے کم اگر کہیں پر ہوتے ہیں تو وہ سعودی عرب ہیں اور سعودی عرب کے بارے میں لوگ تو بڑی بات کرتے ہیں کہ شریعت پر چلتے ہیں جی وہ تو گردن کار دیتے ہیں لیکن میرے خیال سے وہ صحیح کرتے ہیں کیونکہ انہی کو دیکھ کر وہاں پر جنائم کی جو شرعہ ہے وہ اتنی کام ہے بہرحال سرحد پار یہ واقعہ جو ہوا ہے اس نے واقعی دل دہلا دیا ہے اور بہت تکلیف ہوئی ہے بہت دکھ ہوا ہے اور اب باریے جی آپ لوگ یہ آئی کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ کی نظر سے کیا یہ واقعہ گزرا ہے کیا آپ نے اس خبر کے بارے میں کتین فرمیشن آپ کے پاس تھی اور کتین فرمیشن آپ کے پاس نہیں تھی ضرور شیئر کیجئے گا اور بتائیے گا کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کس طرح سے ہو سکتی ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا عورتوں کے ساتھ یہ جو ہوتا ہے کیا صرف اس کی وجہ سے عورتوں کو کپڑوں بتانا دے کر جو ہے وہ کہہ دینا چاہیے کہ ہاں عورتیں کپڑے ٹھیکنی پہنتی ان کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے یا کیا سمجھتے ہیں یہ جو مرد اس طرح کی منٹیلٹی اور اس طرح کا ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں یہ خود جنسی درندے ہوتے ہیں اور ذہنی بیمار ہوتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساتھ سے تذیر جانے کیلئے میں سخت نیرکٹر رہنا ہرگز نہ بھولے گا چینل تو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت سال رکھے گا آنانے کے پان